السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کو ولوگ کرتے ہیں شروع ہم آج کئی گھوم لے نہیں جا رہے ہیں آج ایک ٹریولر ہونے کے ساتھ ساتھ میرے پرگر کی بھی ذمہ داریاں مجھے گھر کے بھی کچھ کام کرنے ہوتے ہیں تو آج تھوڑا جلدی اٹھ گیا ہوں ویسے میں تھوڑا لیٹ اٹھتا ہوں کیونکہ رات میں لیٹ سوتا ہوں تو لیٹ اٹھتا ہوں لیکن ابھی تھوڑا جلدی اٹھ گیا ہوں جانا جانا ہے اور اس کو اٹھانا ہے تو صبح ہو گئی اب فریش ہوتے ہیں اس کے پاس چلتے ہیں یہاں پہ ٹرٹلز کو دیکھتے ہیں ٹرٹلز کیا کر رہے ہیں ہمارے یہ دیکھیں یہ بالکل ان کا پانی بھی گندہ ہو گیا ہے اس کے پانی کو بھی چینج کریں گے انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا تو یہ دو ٹرٹلز ہیں اس میں ان کے جوین اور انہوں نے پانی بہت گندہ کر دی اور یہ درس دن بارہ دن میں پانی گندہ کر دیتے ہیں تو ان کو بھی چینج کریں گے آج انشاءاللہ موسیقی 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 اور تو آپ جارت کوئی اگر پڑھت رجلی وی رکھتے ہیں دون پڑھا آئے سب اوکی ہو گیا ساپ سے بنایا ہوئی یہ ہماری بائیس تیار ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو گھر لے کے جائیں گے سکوٹی ریڈی ہو گئی ہے اور سکوٹی لے کے اب گھر جا رہے ہیں اور اب یہ ہینڈ اوکر کر دیں گے جس کو بھی چلانی ہے گھر پہ چلا سکتا ہے ماشاءاللہ سکوٹی بلکل ریڈی ہے اور الحمدللہ سکوٹی ہماری تیار ہو گئی ہے اور سکوٹی لے کے ہم گھر آ گئے ہیں اور اسکوٹی یہاں پہ ماشاءاللہ کھڑی گیا اور سارا کام اسکوٹی کا ہو چکا ہے اور اب اس کو اپنی سسٹر کو ہینڈ اوگر کر دوں گا تاکہ وہ چلا سکے اس کو اور اس کو کافی ہیلپ ہو گی اور اس وقت یہ اسکوٹی ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے کافی ٹائم کے بعد یہ ہم نے بنوائی اور یہ کافی دیر تک کھڑی ہوئی تھی اب اس کی ٹیسٹ رائٹ لیں گے اور ٹیسٹ رائٹ لینے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عزیر ہے اور میں ایک ٹرائولر ہوں ویڈیو میں آپ کو چھوٹا سا ایک موٹو ولوگ ایک ٹیسٹنگ ولوگ سمجھ لیں یا ایک ٹرائل ولوگ کے صورت میں آپ کو ملے گا یہ ولوگ چھوٹا سا ہوگا میرے چینل پہ اس ٹارٹ اپ کے لیے میرے چینل کو بہت بہت سپورٹ کیجئے گا آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہی میں انشاءاللہ ضرور کامیام ہوتا رہوں گا آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں میری بائی کی حالات یہ ہو رہے ہیں اور ابھی جا رہا ہوں اس کو کلین کروانے کے لیے حالت بہت خراب ہے بائی کی چلتے ہیں پھر ہماری کلین ہو گئی ہے اب ہمیں انجین وائل چینج کروانا ہے اور انجین وائل چینج کروانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو چلتے ہیں انجین وائل چینج کرواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کچھ لوگوں کے کافی ویڈیوز دیکھے ہیں چلتے ہیں کہ بھائی ہے سی بی ون فٹی نائنٹی نائنٹی تک جاتی ہے ہنڈرڈ تک نہیں جاتی ہے اور جو ہے نائنٹی کی لاسٹ ہے میں نے اس کی دونوں ٹائرز چینج کروانے ہیں شنکو کے ٹائر لگے میں اس میں ہیوی ٹائرز لگے میں دونوں میں فرنڈ بیک دونوں میں اس کی وجہ سے تھوڑی سی اس کی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ پک اپ کم ہوئی ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ الحمدللہ ہنڈرڈ پر یہ ٹچ ہوتی ہے ہنڈرڈ تک جاتی ہے یہ ماشاءاللہ سے ہنڈرڈ تک جاتی ہے کوئی اشیو نہیں ہوتا اور بہت سارے لوگوں کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ماری بائک جو ہے وہ صرف اور صرف نائنٹی تک جاتی ہے تو یہ ایک سوالیاں نشان ہے کیسا کیوں ہے تو کیا پتا انہوں نے صحیح منٹینس ماں کر آئی ہو یا ان کو جو ہے وہ پوائل کا نہیں پتا ہو پھر میں تو اس میں زک ایم نائن ڈلواتا ہوں اور وہ ماشاءاللہ بہت اچھا آئل ہے لیکن وہ اوریجنل اگر ملے تو ہی ڈلوانا اگر لوکل ہو تو پھر مزہ نہیں ہے کراچی کے روڈز پر ٹرافک اس ٹائم پر ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جو ٹائم ہے وہ سمجھ لیں آفیس کی چھٹی کا ہے اور کافی لوگ اس وقت نکل جاتے ہیں باہر اور کراچی کے روڈز تو آپ کو پتا ہے بارش کے بعد کیا حالات ہو گئے ہیں روڈز کے یہ جو سائیڈ میررہ رہی ہے سی بی ون ففٹی کا اوریجنل نہیں ہے یہ میں نے جو ہے وہ آفٹر مارکٹ لگوایا ہے سی بی ون ففٹی ایف کے جو ہے وہ میں نے نکلوا دیئے ابھی میں آپ کو کوشش کروں گا کوشش کروں گا کہ میں ابھی اس میں لائیو ویڈیو میں ہنڈرڈ انشاءاللہ ہم اس پہ ماریں گے سپیڈ اور آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو بہت مزائے گا جو لوگ کہتے ہیں کہ سی بی ون ففٹی پک اپ نہیں پکڑتی نبوے سے اوپر وہ یہ ویڈیو دیکھ لیں وہ یہ ویڈیو دیکھ لیں بھئی یہ فلائ آور ہے تھوڑا بڑا ہے فلائ آور جس پہ میں اسی پہل رہا ہوں لیکن میں نے ہیلنٹ پہنا آگا ہے لیکن ہا میں نے سیفتی گیس کچھ بھی نہیں پہنے میں مطلب میں نے جیکٹ ابھی نہیں پہنا ہوا اور شوز نہیں اچھے لفز نہیں پہنا ہوں اور اس وقت ٹرافک ہے اس ویسے میں سپیڈ میں نہیں جا پا رہا ہوں جو سپیڈ مجھے مارنی ہے وہ سپیڈ میں نہیں جا پا رہا ہوں اس وقت ایتی نائنٹی پہ ہم ہیں پھر سے ٹرائی کرتے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو ضرور نائنٹی سے اوپر جائیں گے ہنڈرڈ پہ ٹچ کریں گے اوہ ایتی یہ سامنے بائک جو بائی بلیز بلیز سوری سوری حرام سے حرام سے نائنٹی پہ گیا ہے حرام سے ابھی حالکہ میں صرف چوتھے گیئر پہ تھا ابھی ایک گیئر باقی تھا مطلب پانچوہ گیئر باقی تھا اگر میں پانچوے گیئر پہ ڈال کے کھینچتا بائک کو تو یہ مطلب ہنڈرڈ سے اوپر جاتا 105 پہ جاتا آرام سے کوئی اس وقت ٹریفک بہت زیادہ ہو گیا بہت زیادہ ہو گیا ہر طرف ٹریفک ہے ہر طرف ٹریفک ہے ہر طرف ٹریفک ہے کراچی میں ٹریفک ہوتا ہے نارمل ہے یہ نارمل بات ہے ٹریفک ہوتا ہے اور ہمیں اس ٹریفک سے بچنا بھی ہوتا ہے کافی مزہ آنے والا آپ کو آگے تو اس ٹائب کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کچھ سیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے پیسے نہیں لگتے سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ اچھی اچھی ویڈیوز تاکہ 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 اللہ حافظ